مجھے سپرنگ نیل سیٹ بنانا تھا یہ جو گلاوسی نیل نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو دوسرے ہاتھ پر مجھے یہ والی ویڈیو کرنی تھی لیکن میرا نیل ٹوٹ گیا تو میں سوچا اس کو فکس کرتی ہوں اور ساتھ میں آپ لوگ کو بھی دکھا دے تیو کہ اگر نیل ٹوٹ جائے تو اس کو کیسے فکس کرتے ہیں تو میں یوز کرنے والی ہوں پیپر فارمز یہ میں نے شین سے لی تھی مجھے ہنڈرڈ مل گی تھی کافی اچھی پرائس میں آپ ٹپس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی شین سے مل جاتی ہیں اور ساتھ میں میں یوز کرنے والی ہوں یہ بان پیٹی کی کلیر پولی جل تو آپ کوئی بھی پولی جل یوز کر سکتے ہیں سو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں وان ایٹی کرٹ نیل فائل سے نیل سرفیس کو تھوڑا سا رف کروں گی کیونکہ جل پولیش کو یا پولی جل کو ایڈھیئن کے لیے رف سرفیس چاہیے ہوتی ہے تو اس طرح بود ہلکے ہاتھ سے نیل کو تھوڑا سا فائل کر لینے بہت زیادہ گسنا نہیں ہے اس سے نیل پلیٹ ڈیمج ہو جائے گی تو آرام سے بس آپ نے تھوڑا سا اس کو فائل کر لینے تو فائل کرنے کے بعد اب شائن کو ریموو کرنے کے لیے میں یہ بفو بلوک یوز کر رہی ہوں اور اب ڈسٹ کو ریموو کرنے کے لیے میں آلکول اور کارٹن پیٹ سے نیل کو اچھے ساف کروں گی تو اب بھاری ہے دی ہائیڈریٹر اپلائے کرنے کیوں میں بان پیٹی کا یوز کر رہی ہوں سو یہ نیل کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے اور ان کو ایک مات سے فینش دیتا ہے جسے پھر پولے جال اچھے س سٹک کرتی ہے نیل کے اوپر تو اب میں بان پیٹی کی ہی بیس کوٹ یوز کروں گی سو میں نے ایک تھن سی لیے پورے نیل کے اوپر بیس کوٹ کی اپلائے کرنے کی ہے اور پھر اس کو سکسٹی سیکنڈ کے لیے ایلی ڈی لیم میکیور کر لینے تو بیس کوٹ کو کیور کر لیا اور اب میں بے پور فارم کو سٹ کرنے والی ہوں پولی جال اپلائے کرنے کی لیے موسیقی 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 تو نیل فارم کو میں نے سری سے سیٹ کر لیا اور اب میں پولی جال اپلیکیشن کا پروسیس شروع کروں گی پولی جل کو سٹ کرنے کے لیے ہمیں سلیپ سلویشن جاہیے ہوتا ہے اور میں آج بان پیٹی کا سیپ سلویشن یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں بان بیٹی کی ہی کلیر پولی جل یوز کرنے والی ہوں تو ٹیوب کو اپن کرنے کے بعد پولی جل برش کی دوسری سائٹ پر جو سپیچل آتا ہے اس سے میں تھوڑی سی پولی جل لوں گی اور نیل کے اوپر رکھوں گی اور اب برش کو سلپ سلوشٹ میں ڈپ کر کے مجھے اس کو ہلکے سگیلا کر لینے میں نے زیادہ لیکوڈ نہیں چاہیے کیونکہ زیادہ لیکوڈ سے پھر پولی جل میلٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ سائی سے سیٹ نہیں ہوتی سو برش کو بس ہلکا سگیلا کرنے اور پھر اس سے پولی جل کو پریس کرتے جانے تو جس شیپ میں چاہیے اس میں آپ اس کو سائی سے سیٹ کر لیں تو پہلے میں نے تھوڑ سی پولی جل لے کے نیل کا ٹوٹ آوہ کارنر فکس کیا اور میں تھوڑی اور لے رہی ہوں اس کو میں پورے نیل کے اوپر ہی اپلائے کروں گی اس سے نیل کو تھوڑی سی سٹرنگ ملے گی کیونکہ جل اپلیکیشن اور ریموول کے وجہ سے نیل تھوڑی سے ویک ہو رہے ہیں سو کارنر فکس کیا تو میں نے سوچا کہ پورے نیل کے اوپر ہی اپلائے کر لیتی ہو پولی جل سو اس کو میں سی سے سیٹ کروں گی اور سیٹ کرنے کے بعد پھر میں اس کو سکسٹی سیکنڈز کے لیے لیڈی لیمکیور کر لوں گی پوری جل کو کیور کرنے کے بعد اب میں پیپر فارم کو ریموو کروں گی سو دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ ہوئی ہے کہ نہیں بلکل سی سے سیٹ ہو چکی ہے بس ہوری سی انیون لگ رہی ہے سرفیس تو اس کو پہلے میں اچھے سے ساف کروں گی الکوہول اور لینٹ فری نیل وائپ سے کیور کرنے کے بعد بھی پولی جل تھوڑی سٹکے سی رہتی ہے سو اس لیے نیل کو اچھے سے کلین کر لینا ہے تو کلین کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی نیل فائل لے لیں وان ایٹی کریٹ نیل فائل لے لیں یا وان فیفٹی والا لے لیں تو اس سے اپنے نیل سرفیس کو ایون کر لینا ہے جو بمپس رہ گیا ان کو ہتم کرنا ہے نیل کے اوپر سے اور شیپ کو بھی صحیح کر لینا ہے ساتھ ہی ساتھ تو مجھے راؤنڈ شیپ چاہیے سو اس میں میں نیل کو فائل کر رہی ہوں اور نیل سرفیس کو ایون کر رہی ہوں موسیقی اور اب میں ڈسٹ کو ریموو کرنے کے لیے الکوہول اور کارٹن پیٹ سے نیل کوچی سے ساف کروں گی اور فائنلی اب باری ہے گلوسی نیس کے پروسس کو شروع کرنے کی سو اس کے لیے میں سب سے پہلے بان پیٹی کی بیس کوٹ اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد میں سکسٹی سیکنڈ کے لیے ایلی ڈی لیم میں کیور کروں گی اور بیس کوٹ کو کیور کرنے کے بعد اب میں بان پیٹی کی ہے جو جیلی نیوڈ جیل پالیش ہے پنک سے شیڈ میں اس کی دو کوٹس اپلائے کروں گی نیل کے اوپر تو پہلی کوٹ کو اپلائے کرنے کے بعد میں اس کو سکسٹی سیکنڈ کے لیے ایلی ڈی لیم میں کیور کروں گی اور دوسری کوٹ کو اپلائے کرنے کے بعد اس کو بس تھرٹی سیکنڈ کے لیے کیور کرنا ہے اس کو فل کیور نہیں کرنا جس سے اس کی تھوڑی سی سٹکی سی رہے گی سرفیس اور پھر اسی کے اوپر ہم نے بعد میں کروم پاورڈر اپلائے کرنا ہے اوکے تو جیل پالیش کو کیور کرنے کے بعد اب میں یہ میرے کروم پاورڈر یوز کرنے والی ہوں یہ میں نے ایلی ایکسپریس سے لیا تھا سو دیکھنے میں یہ ایسے وائٹ سا لگ رہے لیکن ابھی میں اپلائے کروں گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا زبردست شیڈ ہے تو اب میں اس آئی شیڈو اپلیکیٹر سے میرے کروم پاورڈر کو پورے نیل کے اوپر ایلی اپلائے کر لوں گی موسیقی موسیقی اور اب لاس میں میں بانڈ پیٹی کی تاپ کوٹ اپلائے کروں گی اور اس کی ایک لیر اپلائے کرنے کے بعد میں سکسٹی سیکنڈز کے لیے اس کو ایلی ڈی لیم میں کیور کر لوں گی موسیقی موسیقی سو آپ بھی کمیٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور یہ والا سیٹ کیسا لگا موسیقی 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 موسیقی